بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن حال ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ بلکیس کے بارے میں پتا چلا اور آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ بلکیس کا تخت کتنے تالوں کے اندر اور کس امارت کے اندر مکفل تھا اور وہ کونسی وجوہات تھی یا وہ کونسی ٹیکنالوجی تھی دودھ بھی ایک لمحے کے اندر تخت بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پلک جھپکتے حاضر ہو گیا تو بغیر دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس کار خیر کے اندر ہمارے حصہ دار بنیے اور ہماری محنت کا صلح سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے دیجئے ناظرین محترم حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیا کر دی تھی اور جن اور انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے آپ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام جب بیت المقدس کے تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف مکہ موزمہ پہنچنے کا عظم فرمایا چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں انسانوں پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا یہ عظیم الشان لشکر تقریباً تیس میل میں پورا آیا حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلمان کو بما اس لشکر عظیم کے اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا حضرت سلمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے اس عرصے میں آپ مکہ موزمہ میں ہر روز پانچ ہزار اونٹ اور پانچ ہزار گائیں اور بیس ہزار بکریاں زبا فرماتے تھے اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سناتے رہے کہ یہی سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی نہ ہوگا حضرت سلمان علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد مکہ موزمہ میں مناسق ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر سنا ملک یمن میں پہنچے مکہ موزمہ سے سنا کا سفر ایک مہینے کا ہے اور آپ مکہ موزمہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور سنا زوال کے وقت پہنچ گئے آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا یہاں پہنچ کر پرندہ ہدھ ہدھ ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا اور ساری دنیا کے طولوں ارز کو دیکھا اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا یہ باغ ملکہ بلکیس کا تھا اس نے دیکھا اس باغ میں ایک ہدھ ہدھ بیٹھا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے ہدھ ہدھ کا نام یافور تھا یافور کی اور یمنی ہدھ ہدھ کی حسب زیل گفتگو ہوئی یمنی ہدھ ہدھ بھئی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے یافور میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلمان کے ساتھ آیا ہوں یمنی ہدھ ہدھ سلمان کون ہے یافور وہ جنوں انسانوں شیعتین پرندوں جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم شان فرما روا اور سلطان ہے اس پہ بڑی طاقت ہے اور اس کی سواری بھی بہت ہی عظیم ہے اور ہر شیز اس کے تابعے ہے اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو یمنی ہدھ ہدھ میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلکیس ہے اس کے ماتحت بارہ ہزار سپاہ سلار ہیں اور ہر سپاہ سلار کے ماتحت ایک ایک لاکھ سپاہی ہیں پھر اس نے یافور سے کہا کہ تم میرے ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے یافور بھئی میرے بادشاہ سلمان علیہ السلام کی نمازِ اثر کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لئے پانی درکار ہوگا اور پانی کی جگہ بتانے پر میں معمول ہوں اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے یمنی ہدھ ہدھ نہیں بلکہ یہاں کے ملک اور فرما روا بلکیس کی بفصل خبر سن کر خوش ہوں گے یافور اچھا تو چلتے ہیں دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا اور ادھر حضرت سلمان علیہ السلام نے نمازِ اثر کے وقت ہدھ ہدھ کو طلب فروایا تو وہ غیر حاضر نکلا آپ بڑے جلال میں آگئے اور فرمایا کیا ہوا کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا یا زبا کر دوں گا یا کوئی روشن سنت میرے پاس لائے اور پھر اکاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کے دیکھے کہ ہدھ ہدھ کہاں ہے چنانچہ اکاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے اچانک اسے ہدھ ہدھ یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا اکاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اپنی فکر کر لے اللہ کے نبی سلمان نے تمہارے لئے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو سخت سزا دوں گا یا زبا کر دوں گا ہدھ ہدھ نے ڈرتے ہوئے پوچھا اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں اکاب نے فرمایا ہاں یہ فرمایا ہے یا کوئی روشن سند میرے پاس لے آئے ہدھ ہدھ نے کہا پھر تو میں بچ گیا میں ان کے لئے ایک بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں پھر اکاب اور ہدھ ہدھ دونوں بارگاہ سلمانی میں حاضر ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام نے روب و جلال سے فرمایا ہدھ ہدھ کو حاضر کرو ہدھ ہدھ پیچارہ دم بہ خود اپنی دم نیچے کی ہوئے زمین سے ملتا ہوا اور کامتا ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلمان نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گسیٹا اس وقت ہدھ ہدھ نے کہا اسکرو پکوفکا بین یدی اللہ اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا پھر ہدھ ہدھ نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کر دیکھ کے آیا ہوں خدا نے اسے ہر قسم کے سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے اور وہ سورج کی پجارن ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے روایت یہ ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مرجع تھا بلکی اس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا جس گھر میں وہ دوسرا گھر تھا پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا اور پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر اور اسی طرح پھر اس پانچویں اور پانچویں میں چھٹا اور چھٹےویں میں ساتویں گھر تھا ان ساتوں گھروں میں وہ تخت مکمل تھا اور ساتھ ہی غلاف اس تخت کو چڑھا رکھے تھے اور اس تخت کے چار عدد پائے تھے ایک پایا سرخ یاکود کا دوسرا زرد یاکود کا تیسرا سرسب زمرت کا اور چوتھا سفید موٹی کا تھا یہ تخت اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا اور تیس گز اونچا تھا بلکیس ساتوں گھروں کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر پیٹھا کرتی تھی ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلکیس تک پہنچنے ایک دشوار امر تھا مدھود نے جب سلمان علیہ السلام کو بلکیس کی بات سنائی تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک خط لے جاؤ اور بلکیس کو پہنچ جاؤ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لکھا میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان برن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ اور اس خط پر شاہی مہر سبت کر کے ہدھود کو دے دیا ہدھود گیا اور ساتوں کلوں کے پہروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹھی رسان روشندانوں میں سے گزرتا ہوا بلکیس تک جا پہنچا بلکیس اس وقت سو رہی تھی ہدھود نے وہ خط بلکیس کے سینے پر رکھا اور باہر نکل آیا بلکیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور آیان سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں ہم زور والے اور لڑنے میں ماہر ہیں سلمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑے ہم شکست تسلیم نہیں کرتے آئندہ جو آپ کی مرضی بلکیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے اتباہ کر دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں سلمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے اگر نبی ہیں تو میرا تحفہ قبول نہ کریں گے بجز اس کے کہ ان کے دین کا اتباہ کیا جائے چنانچہ بلکیس نے پانچ سو غلام اور پانچ سو باندیاں بہترین لیشمی لباس اور زیورات کے ساتھ اراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جوہرات سے مرسا تھی اور ایک ہزار سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا وغیرہ وغیرہ بما ایک خط کے اپنے کاسد کے ساتھ روانہ کیے ہدھ ہدھ دیکھ کر چل دیا اور سلمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اپنی جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر چھے میل تک انہیں ایٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں اسی طرح خوشکی کے بھی جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائیں چنانچہ آپ کے حکم کی فوراں تعمیل کی گئی چھے میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی اور خوشکی و طریق کے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دی گئی ہے اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب چار ہزار سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی چار ہزار سونے کی کرسیاں رکھا لیں اور ان پر اپنے مقربین و خواست کو بٹھایا اور اپنے جنی لشکر اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بصف کھڑا کر دیا اور ویشی جانوروں اور درندوں اور چوپائیوں کو بھی صف بصف کھڑا کر دیا اس قسم کا شاہی دب دبا اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی بلکی اس کا قاسد اپنے زوم میں بڑا قیمتی توفہ لا رہا تھا مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی اور پھر سلمان علیہ السلام کی جاہو عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلکی اس کا توفہ کس موں سے سلمان کی خدمتیں پیش کروں گا بہرحال جب وہ بارگاہ سلمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا کیا تم لوگ مال و دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ اہل مفاخرت ہو دنیا پر فخر کرتے ہو ایک دوسرے کے توفہ و حدیہ پر خوش ہوتے ہو مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے اور نہ اس کی حاجت ہے دیکھو اللہ تعالی نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا باوجود اس کے دین و نبوت سے مجھ کو مشرف فرمایا ہے لہٰذا اے بلکیس کے قاسد پلٹ جا اور یہ اپنا توفہ لے جاؤ اور اپنے ساتھ ہی یہ جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر وہ لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہوگی اور ہم اسے زلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے ناظرین نے مطنم بلکیس کا قاسد یہ پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلکیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا بلکیس نے غور سے سنا اور بولی بے شک وہ نبی ہیں اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں پھر اس نے ایان سلطنت سے مشورہ ترب کرنے کے بعد سلمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر دیا ہدھ ہدھ نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ اعلان فرمایا کون ہے جو بلکیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے افریت نامی ایک جن اٹھا اور بولا آپ کا اجلاس برخواست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا میں ایک پل مارنے سے پہلے لے آؤں گا یہ کہا اور پل کی پل وہ تخت لے بھی آیا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا پھر بلکیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئے ناظرین محترم جس شخص نے تخت بلکیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اس شخص کے بارے میں آیا ہے کہ اسے کتاب کا علم تھا اور اہل حق اور اہل نظر اس بات کو کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس اور اسم آزم کا علم تھا جس کو پڑھنے سے ہر چیز فوری کی فوری حاضر ہو جاتی ہے اور انسان جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے لیکن یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں اسم آزم کے حوالے سے اسم آزم کا ورد کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا بلکہ سب سے پہلے اس کو شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تب جا کر اسم آزم بھی کام کرتا ہے اور یہاں ایک مزید اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے کئی زیادہ طاقت تھی لیکن یہ معمولی سا کام انہوں نے اپنے ایک ادنا سے غلام سے کروایا تاکہ دنیا اس بات کی شاہد ہو جائے کہ جو نبیوں کے غلام ہوتے ہیں وہ بھی سلطان ہوتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انفرمیٹک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا والسلام اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو